بور یہ حمل دورانے کاروبار یا سوشل سرگرمیوں میں حصہ لیتی ہوئے اس بات کا خیار رکھیں کہ کوئی شخص بلا وجہ آپ کے کام میں مداخلت نہ کرے اس صورت میں کام خراب ہو سکتا ہے اور لڑائی جھگڑے کی صورت بن سکتی ہے روز مرہ کے کاموں میں پیش رفت ہوگی کام میں زیادہ محنت کریں بور یہ جوزہ بیرون ملو کاروبار کرنے والے آج فائدہ مند ہوں گے مگر کچھ اثرات ناموافق بھی ہیں خدا نہ خواستہ کوئی چوٹ وغیرہ کا واقعہ پیش آ سکتا ہے اس لیے محتاط رہیں اگر لوگ آپ کی بات نہ مانیں تو درگزر سے کام لیں اور اپنے دل و دماغ کو غصہ کے بدسرات سے بچائیں بور یہ سرطان حاصدین شراکتی کاروبار میں کوئی شرارت کر سکتے ہیں خوشیار رہیں آج آپ کا غصہ کام خراب کر سکتا ہے کاروباری معاملات کو بہتر انداز میں چلائیں اور ترقی کی طرف غامزان رہیں کامیابی ملے گی انشاءاللہ کسی بیمار کی تیمارداری کرنے سے دل کو سکون ملے گا اہم کاغذات کا خیار رکھیں بور یہ حصد کاروبار میں اتار چڑھاؤ حسب معمول رہے گا اچھے موالے سے اپنا چیک اپ ضرور کروائیں شفاہ ملے گی انشاءاللہ ملازمت اور دیگر کاروبار روزگار کے مواقع ملیں گے مگر جو کام بگڑے ہوئے ہیں یا جن کاموں میں کوئی مخالفت ہے وہ کام نہ کریں اور ان لوگوں سے ملنا بھی اچھا نہ ہوگا بور یہ سملہ آج بھی روزمرہ کے کاموں کاروبار میں نارمل فوائد ملیں گے ملازمت کے لیے موضوع دن ہے مگر آج مخالفت رکھنے والے یا ایسے لوگوں سے بات چیت نہ کریں جن سے ذہنی ہمانگی نہ ہو کوئی بات گصہ کی وجہ بن سکتی ہے جس کی وجہ سے ناخوشگوار واقعہ پیش آ سکتا ہے بور یہ میزان گریلو معاملات میں بہتری لانا یا گھر کی تبدیلی بہتر رہے گی کاروبار میں بھی کامیابی ممکن ہے مگر غیر ضروری کاموں سے آج دور رہیں زیادہ تر لوگ مخالفت کریں گے جس سے کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش آ سکتا ہے اپنی قیمتی چیزوں کا خیار رکھیں ان سے لاپرواہی پریشانی کا باعث پند سکتی ہے احتیاط اور حکمت عملی سے کام لینا ضروری ہے بور یہ اقرب روام آز زیادہ تر کاموں میں آپ کے لئے موافق ہی رہے گا کوئی بڑی کامیابی مل سکتی ہے روز مرہ کے معاملات میں آج دن کے اثرات نارمل ہیں کسی عزیز کے ساتھ سفر پر جانا بہتر ہوگا جو لوگ محنت و مشکت کرتے ہیں وہ کام کرتے وقت احتیاط کریں کسی چوٹ وغیرہ کا خشہ ہے بور یہ کوز جو لوگ پراپٹی گاڑیوں کی خرید و فروخت الیکٹرونکس کی مسنوات موٹر سائیکل اور دیگر اقسام کی اشیاء کو اقساط پر دینے کا کاروبار کرتے ہیں ان کی مالی پوزیشن بہتر ہوگی مگر انعامی سکیموں پرائز بانڈز سٹاک مارکیٹ کے شیئرز خریدنے والے سرمایہ کاری نہ کریں اس کے علاوہ کھیلوں میں حصہ لینے والے محتاط رہیں چوٹ لگنے اور گلتیاں ہونے کی امکان سے آدھا ہیں بور یہ جدی اس ماہ کوئی نہ کوئی تبدیلی تو آپ کو دیکھنی پڑے گی کاروبار میں محنت جاری رکھیں مالی معاملات میں معمولی سا اضافہ ہوگا مگر جو لوگ الیکٹریشن ویلڈنگ خراد یا دیگر کسی طرح کی مشکت و مزدوری کا کام کر رہے ہیں وہ آج کام کرتے وقت احتیاط کریں کو کسی سے ملنے کی خواہش ہے یا کوئی مالی امداد کا وعدہ کسی نے کر رکھا ہے تو شاید آج وہ کام مکمل ہو جائے تحریری کاموں تعلیمی معاملات اور قانونی کاموں میں رکاوٹ آ سکتی ہے جو پریشانی کا باعث بنے گی لہٰذا ان معاملات میں احتیاط سے کام لیں بور یہ ہوت مالی معاملات میں محتاط رہیں کسی رقم کا زیادہ ناقابلے برداشت ہوگا کچھ نئے دوست کاروبار میں شامل ہو سکتے ہیں سرمایہ والے بہتر پوزیشن پر کام کریں گے اس آب کتاب میں غلطیاں ہو سکتی ہیں غیر ضروری اخراجات کی وجہ سے طبیعت میں غصہ کا انصر شامل ہوگا